نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہر وہ شخص جو عدم اعتمادی میں مبتلا ہوتا ہے وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے اور یہ عارضو رکھتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی نظر میں اہمیت حاصل کرے اور جب یہ عارضو پوری نہیں ہوتی تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت اور قدر و منزلت نہیں ہے وہ زندگی میں ہر لحاظ سے ناموزوں اور ناکارہ انسان بن جاتا ہے سامعین کرام یہ معاشرہ ہر اس شخص کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اپنی قدر خود جانتا ہے اور خود پر اعتماد کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے سامعین عزام خود اعتمادی کا فقدان ہمیں پریشان رکھتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم ناخوش رہتے ہیں اور اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنا ہمیں خود اعتمادی کی صورت میں ہونا چاہیے بعض افراد میں خود اعتمادی کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہر نئے کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ اپنے بارے میں بے یقینی کے شکار ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر کو ان کے احساس کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم بھی ایک حد تک وہی روش اختیار کر لیتے ہیں جو ان کی ہوتی ہے حالان کی ہم سب کو خود اعتمادی سے ذرا زیادہ کام لینا چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ خود اعتمادی کی ضرورت ہے تو غالباً مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوتوں اور اچھے فیصلوں پر زیادہ بھروسے کے قابل بننا چاہتے ہیں آپ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد کرے یہی حقیقی خود اعتمادی ہے اور یہ اس حقیقت پسندانہ علم پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ میں کتنے اچھے اوصاف ہیں خود اعتمادی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے ذہن میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان سمجھنے لگتا ہے اور وہ ہر ذمہ داری کو بخوشی قبول کرنے اور اس کے نبھانے میں کوئی گبراہت محسوس نہیں کرتا ایسے شخص کا چہرہ پرکشش جازب نظر گفتار بامعنہ اور شخصیت پروکار ہوتی ہے سامعینی کرام یہاں میں آپ کے ساتھ خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک اگر ہو سکے تو روزمرہ کی زندگی میں اونچی آواز میں ان الفاظ کو ہر روز دن میں دس بار دہرائیے کہ میں اللہ کی مدد سے ہر کام کر سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم اللہ تعالی کی ذات پر ایسے ہی توقل و بھروسہ کرو جیسا کی اس پر توقل یعنی بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں سامعینی کرام توکل کے بارے میں یہ حدیث ایک عظیم اصول کی حصیت رکھتی ہے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے سورة الثلاق نمبر دو اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کریں پھر انہیں دس فیصد بڑھا دیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں آدمی کا وزن اور اعتبار اس کی صلاحیتوں کے حساب سے ہوتا ہے اس لیے اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کرنا اور اپ گریڈ کرنا عقل مندو اور دنیا میں کچھ کر گزرنے والوں کا شیوہ ہوتا ہے خود پسند بننے کی بجائیں اپنی عزت کرنا سیکھیں نمبر تین خود کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر چھوڑ دے انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے کبھی دکھ کبھی سکھ کبھی رنج و غم اور کبھی راحت و آرام کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات اور کبھی مسائب و آلام سے معمور گھڑیاں غرز ترہ ترہ کے حالات کا سامنا ہر فردی بشر کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے دینی اسلام کا پیروکار ہونے کے ناتے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر رہے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے پھر یقین کر لیں کہ اب وہ آپ کے اندر کی تعمیری قوتوں کا محرک بن رہا ہے نمبر چار اپنے آپ کو ہر وقت یہ یاد دلاتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کے ساتھ ہے لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی ابو العباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹا ہوا تھا آپ نے مجھے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ تعالی کی یعنی اس کے حکموں کی حفاظت کر اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا تم اللہ تعالی کی حفاظت کرو ہمیشہ اسے اپنے سامنے پائے گا جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ تعالی سے مانگ اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالی سے طلب کر اچھی طرح جان لے اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ تعالی کے لکھے ہوئے کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر ساری امت اکٹھی ہو کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے تو اللہ تعالی کے نوشتے تقدیر کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیف خوش کو ہو چکے ہیں سامعینی کرام ان چار باتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کیجئے پھر دیکھئے آپ کا یقین اور آپ کا اعتماد کتنا بڑھ جاتا ہے اور آپ زندگی کے اندر ایک کامیاب شخص بن کر ابریں گے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین